میں یہ واضح کر دوں فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسرہ اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا میں نے یہی مرنا ہے عمران خان نے دی سپیچ وہ سپیچ جو کہ انہوں نے دی عوام کو لیکن دھمکی دی سیدھے آرنی چیف کو کہ میرے ساتھ آپ آ جائیے کوارڈنیشن میں ورنہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے ہیں بہت سوٹ لائنگویج میں کہیں پہ بھی انہوں نے کسی طریقے کی وائلنس کی بات نہیں کی لیکن انہوں نے بولا ضرور کہ یہ میرے اوپر وائلنس تو تب ہی ہو سکتے تھے جب میرے اوپر گولی چیلی تھی ایسا سٹریٹ بولا انہوں نے اور مطلب کہ ایک جگہ تو وہ کالی بھی دے گا کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بولتے بولتے حال میں بول جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ جو عمران خان کا جو لحظہ تھا وہ کسی بھی صورتحال میں جیسے بولتے ہیں سلح کرنے والا تو نہیں یہ پیچھے کہانی یہ نہیں ہے کہ عمران خان بہت دور ہے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے کہ اس کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے یہ پنجابی ہے اس لیے اس کو اب کچھ لوگ کچھ خاص طور پر میں جرنلسٹوں سے بڑا حیران ہوں کہ یہ جرنلسٹ اچھا خاصا ان کا نولیج ہوتا ہے یہ سب چیزیں جانتے ہیں اس کے باوجود یہ عمران خان کو پتا نہیں یہاں پہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جی جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے اور ہر ایک کو پارلیمنٹ کے آگے سر جھکانا ہوگا یہ کہنا ہے بلاول بٹو درداری کا بہت اچھی بات ہے سر لیکن یہ سر اگر آپ آرمی کا یا اسٹیبشمنٹ کا ایجنسیز کا کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو اب کیا خاک کریں گے کہیں دوستو پاکستان بریکنگ نیوز چیل میں آپ سبھی کہہ رہ دیکھ سواغت عمران خان نے اپنی سپیچ میں موجودہ گورنمنٹ اور پاکستان آرمی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہاں کی یہ دونوں ہی ہیں جس کے کارن آج پاکستان کی حالت اتنی بطر ہو چکے ہیں جہاں پر پاکستان آرمی نے یہ شریعنتر رچہ تا کی وہ جلدی سے عمران خان کو گرفتار کرے گی اور ان کے پارٹی کو جر سے مٹا دے گی پر سا ہو نہ سکا اور پی ٹی آئے ورکروں نے پورے پاکستان کو آگ کے حوالے کر دیا جب پاکستان آرمی نے عمران خان کو عرش کر لیا تھا تب پر عمران خان نے اپنے سپیچ میں یہ بھی کہاں کہ پی ڈی ایم نے پاکستان آرمی کو کہاں کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرے اور ویسے ہی حاشل کرے جو کہ عمران خان کے راج میں اوپوزیشن پارٹی کے لیڈروں کا ہوتا تھا جہاں پر عمران خان نے اپنے ہی آرمی چیف کے اوپر یہ آرپ لگایا کہ آرمی چیف آسیم مونیر نے کینڈیڈٹ تھا آرمی چیف کے لیے اس کو ہٹا کر خود کو آرمی چیف پروجیک کیا شباز شریف کے سامنے اور شباز شریف نے ان کو اس کا اپرویل بھی دیا عمران خان نے اس کے اوپر بھی سنسنی خبر دیتے ہوئے یہ کہاں کہ اگر عمران خان کی پارٹی آتی ہے ستے میں تو وہ اپنے ہیت کا آرمی چیف لائے گے جو پاکستان کے لیے کام کرے گا نہ کی پورے پاکستان آرمی کے انتی کے لیے تو کیا ایسے کہہ کر پاکستان آرمی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے عمران خان نے اور ان کو سرے آم دھمکی دیتے ہوئے یہ کہاں کہ اگر عمران خان کی بات پاک آرمی نے نہیں مانی تو وہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایک کند دوانا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے بھنیواد آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی اس وقت کیا بلکہ ان کی کافی عرصے سے جو ایک لڑائی اور جو ایک کانفلیکٹ چل رہا ہے وہ اسٹیمشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے اور اس سے پہلے جب جنرل باجوا تھے آرمی چیف تو اس وقت بھی ان کی یہ جنگ چل رہی تھی اور اب تو خیر بہت ہی زیادہ بڑ گئی ہے اور نہ پشلے والے آرمی چیف سے خوش دے نہ اس والے آرمی چیف سے وہ خوش ہیں اور پھر ابھی جو ایک اپیسوڈ ہوا ہے عمران خان کی گرفتاری کا اور اس کے بعد جو کچھ ہوئے آپ جانتی ہیں کہ ایک دو دن کے اندر تو اب کیونکہ ان کے بہت زیادہ سارے جو لوگ ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو جنہوں نے یہ کیا ہے آگ لگائی ہے اور کمانڈر ہاؤس اور دوسری جگوں پر تو وہ ایک بڑی تعداد ہے ان کے ورکرز کی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے گوامر کی طرح سے کہ یہ دہشت کرد ہیں اور انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کو جسران کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سیونٹی ٹو آرز کے اندر ان سب کو پکڑا جائے گا اسی طرح سے آرمی چیت نے یہ کہا ہے کہ ہم جتنے بھی یہ جو بلیک تے اس کو کہا اور کہا کہ جتنے بھی ہیں ان کو اپنے اس پر انجام تک پہنچایا جائے گا جو بھی ایک یعنی اس سلسلے میں کہا جاتا ہے جو باتیں کی جاتے ہیں تو عمران خان کے پاس اس وقت اب تو کوئی بچا نہیں اس یہ چیز کے وہ بہتی سلو ڈاؤن ہو پیچھے کہانی یہ نہیں ہے کہ عمران خان بہت دور ہے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اس کا ڈومی سائل پنجاب کا ہے یہ پنجابی ہے اس لیے اس کو اب کچھ لوگ کچھ خاص طور پر میں جرنلسٹوں سے بڑا حیران ہوں کہ یہ جرنلسٹ اچھا خاصا ان کا نولیج ہوتا ہے یہ سب چیزیں جانتے ہیں اس کے باوجود یہ عمران خان کو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ مبشر زیدی اچھا خاصا ریسپیکٹیبل نام ہے کہہ رہا ہے ہیونٹ سین اینی پاکستانی سیویلین لیڈر ان مائی لائف ٹائم تو چیلنج پاورفل ملیٹری لائک عمران خان دن سلفقار علی بھٹو نے یایہ خان کو ہاؤس ارسٹ کر لیا تھا اور مجیبور ریمان کی ریلیز کے آرڈر کیے تھے جب آرمی منع کر رہی تھی بین ازیر بھٹو کو منع کیا کیا تھا پاکستان آنے سے وہ پاکستان آئی نواب اکبر بکٹی نہ پرائم منسٹر تھا نہ کوئی پوزیشن تھی اس نے چیلنج کیا ہوا تھا پنجابی آرمی کو مشرب کو لیکن چونکہ ان کا ڈو میسائل پنجاب کا نہیں تھا نا مار دیئے گئے بے رحمی سے مار دیئے گئے جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے اور ہر ایک کو پارلیمنٹ کے آگے سر جھکانا ہوگا یہ کہنا ہے بلاول بھٹو درداری کا بہت اچھی بات ہے سر لیکن یہ سر اگر آپ آرمی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنسیز کا کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو اب کیا خاک کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ اب ہو چکا ہے اس کے بعد الیکشن کی بات کرنا پتہ نہیں ہو کیا تو یہ ہو سکتا تھا کہ یہ سب ہونے کے بعد اگر کوئی ریزنیبل لیڈرشپ ہو اور وہ یہ دیکھے کہ ملک کا یہ حال بھو رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہی ضروری ہے کہ اگر ایک فارمر پرائم مینسٹر کی یہ ہے اور اس بنا پر اتنا بڑا ایک جھگڑا ٹھول پکڑایا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلیں اگر اکٹوبر میں ہی نومبر ڈیسمبر میں ہم اناؤنس کر دیتے ہیں لیکن اب اس کے بعد تو مجھے ایسی کوئی سیٹویشن نظر نہیں آرے اور پروٹیسٹ کی دھمکی دی ہے اور ابھی جو ہوا بہت ہی گلت ہوا چاہے وہ لاہور میں ہوا ہو یا ایلس بیر کہیں پہ بھی ہوا بہت ہی گلت ہوا گورنمنٹ پروپٹی کو ڈیمیج ہوا یہ اس طریقے کی اور حرکتیں کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو کہ ان کو کہیں ارسٹ کا ڈر نہیں ہے ان کو کہیں ایکشن کا ڈر نہیں ہے کیا یہ اپنے آپ کو ایکسٹر کونسٹیٹویشن سمجھنے لگے ہیں دیکھیں عمران خان کی سیاست اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تو پاور پاور پاورٹکس ہے اور پاور پاورٹکس میں تو پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کے لیے جنگ کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ اب ہماری پوری ایک ہسٹری ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں پرائم نیسٹرز کی لڑائیاں اس طرح چلتی نہیں ہے پہلے کوئی عمران خان نہیں یہ جو میں نے بات کی پاور پاورٹکس ہے اور ان کی تو سیاست کا یہ انداز ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پچھلے پرائم نیسٹرز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ان کی بھی اسی طریقے سے لڑائیاں چلتی نہیں وہ انہوں نے اس سے کم رزیسٹنس تو کروا لیکن پھر بھی قتل ہو گئے مارے گئے تو عمران خان کی ہاں اتنا فرق ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی طرح نہیں مارا جاؤں گا میں پھر کچھ کر کے مارا جاؤں گا ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو ایسا ہی نظر آ رہے ہیں اصل میں جو میں جو الفاظ استعمال کرتے ہوئے در رہی ہوں یعنی یہ ایک ظاہر ہے کہ حالات تو جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں تو وہ کتھ کہتے ہیں کہ ان کو قتل ہونے کا ڈر ہے ہماری جانے لیکن وہ ایک ایسے انسان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں کر سکتے کہ تم لوگ بند کر کے کئی دن رکھے تو چھپ کر کے رات کے دہرے میں مار دو اور میں کوئی بولو ہی نہ اور سب کچھ بس پھر جو ہے وہ تھوڑے بہت لوگ جیلو مگر ہیں میں نے کہا کہ میں پھر مار کے مرو وہ مار کے مرنا چاہتے ہیں